موسیقی اندھیرے کی آڑ میں آگے بڑھ گیا پھر جو ہی میرا جانا پہچانا ہوا بیران چوبی زینہ نظر آیا میں پھرتی سے اندر گز گئی میں نے فوری طور پر سیڑیاں چڑھنے کی حماقت نہیں کی بلکہ دروازے کی اوٹ میں گہری تاریکی میں دپکہ کھڑا رہا میری نگاہیں سیڑیوں کے اختتام پر نظر آنے والے بند دروازے پر جمع ہوئی تھی جس کے پیچھے بلکل سناٹا محسوس ہو رہا تھا چند لمحوں بعد میرے آساب پدرے پر سکون ہو گئے تو میں دروازے کی اوٹ سے نکلا اور پنجوں کے بل بے آواز زینہ عبور کرنے لگا مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے زینہ عبور کرتے ہوئے کوئی آہٹ پیدا کی تو محمود کا مزمان کہیں استرار کی قیفیت میں مجھے للکارے بغیر ٹھکانے ہی نہ لگا دے میرا ارادہ تھا کہ زینہ عبور کرنے کے بعد میں بند دروازے پر دستک دوں گا اور جیسے ہی اندر کسی کی آہٹ سنائی دے گی اپنا نام بتا دوں گا تاکہ اندھیرے میں آنے والے کے شبہات کا شکار نہ بن سکوں دروازے پر رکھ کر میں نے آہستہ سے دستک دی کو نہیں اندر سے مجھے کسی عمر رسیدہ عورت کی کامتی ہوئی آواز سنائی دی جس نے مجھے حیرت صدا کر دی دروازہ کھولو میں نے اس عورت کی غیر محتاط اونچی آواز کے باغل جی دھیمی آواز میں کہا میری سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ بوڑی عورت محمود کے پاس کہہ کر رہی تھی دروازہ کھلا ہوا ہے اندر چلے آو میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ کھلتا چلا گیا میں ججکتے وے اندر داخل ہو گیا میری چھٹی حص مجھے کسی خطرے سے آگا کر رہی تھی یہ وہی تنگ اور سیلن زدہ مکام تھا نیچی چھت والے اس کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے یرقان زدہ برقی روشنی کی کرنے مختصر سے سہن پر پڑھ رہی تھی جس میں میں دوپہر کو محمود سے مل چکا تھا اس کے برابر والا کمرہ تاریخ اور ویران پڑھا ہوا تھا میں ججکتے وے روشن کمرے کی طرف پڑھ کے وہاں زرد روشنی والا ہلکی قوت کا ایک دیوار گیر بلد چل رہا تھا اور چھت سے لٹکاوا پنکھا ایک مسلسل آواز کے ساتھ اسی طرح گردش کر رہا تھا جس طرح مصدو پہر میں دیکھ چکا تھا سب چیزیں میری دیکھی بھانی تھی مگر حیرت اس بات گئی تھی کہ اس وقت چوبی تخت پر محمود کے بجائے ایک عمر رسیدہ عورت لیٹی ہوئی تھی اور کمرے میں پھیلی ہوئی ناکافی روشنی میں بار بار پلکیں شپکا کر مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اندر قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ اس وقت وہاں بڑھی عورت تنہا تھے مجھے شدید حیرت تھی کہ زخمی ہونے کے باوجود محمود کہاں غائب ہو گیا اور پھر اس کی تیمارداری کرنے والے احمد کبھی کہیں پتہ نہیں تھا تم کون ہو لڑکے میں تمہیں پہچان نہیں سکی میں شاید غلط جگہ پر آ گیا ہوں میرا خیال تھا کہ یہ میرے ایک دوست کا مکان ہے خوب تمہارے اس خیال کی وجہ کیا تھی شاید تم ضرورت سے زیادہ پی گئے ہو وہ بڑھیاں کونیوں کا سہارا لے کر بستر سوٹ گئی کیجئے گا خاتون میں نشے میں نہیں ہوں ہو سکتا وہ برابر والے مکان میں رہتا ہو برابر والے مکان میں بڑھیاں نے یہ کہہ کر مضبوطی سے میرا دہنہ ہاتھ تھام لیا اور برہر آس میری آنکھوں میں جھاگتے ہوئے بولی احمق شاید تو جائے نہیں معلوم کہ پوری گلی میں میرا زینہ سب سے مختلف ہے یہاں ہر مکان کے زینے کنکریٹ کہیں جبکہ میری سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں مجھے تو تو صورت سے کوئی چکہ معلوم دیتا ہے ممکن ہے میں کسی غلط جگہ پر آ گیا ہوں میں نے اس کی مضبوط گریس سے اپنی کلائی چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سیدھا کھڑا رہے گرز اور آزمائی کی تو ابھی شور مچا دوں گی اور محلے والے جوتیاں مار مار کر تیری چندیاں صاف کر دیں گے میں اس ملک میں اجنبی ہوں محترم خاتون میں اپنے دوست کا مکان صرف ایک بار دیکھ کر گیا تھا اس لی دھوکہ کھا گیا میں یہاں کسی بری نیت سے نہیں آیا آپ مجھے واپس جانے دیں تو بڑی ہی نائت ہوگی وہ ہور پیچھے مسلسل مجھے گھورے جارے میرے خاموش ہوتے ہی وہ بھول پڑی نام کیا تھا تیرے دوست کا میں اس گلی کے بچے بچے کو جانتی ہوں منصور میں نے ذہن میں آنے والا پہلا نام دہرہ دی بڑیہ چند لمحو تک ذہن پر زور دیتی رہی پھر مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دے کر بولی یہاں تو دور دور تک اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا میں اسے ڈونڈ نکالوں گا آپ فکر مند مت ہو بس مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے ایسے تو ہرگز نہیں جانے دوں گی آخر تو مجھ سے چاہتی کیا بڑی بھی اج کل زمانہ بہت خراب آ گیا ہے جوان لڑکیوں نے ہر طرف زہر پھیلا دیا ہے پہلے میں گھروں میں کام کر کے کچھ کمالیا کرتی تھی لیکن اب لوگ چھاڑو برتن کے لیے بھی جوان لڑکیوں کو ترجیح دیتے ہیں گھر کا کام الگ ہوتا ہے اور بیوی ذرا بھی چوک جائیں تو مرد ان لڑکیوں کے ساتھ گل چھر روڑانے لگتے ہیں تمہیں پیسو کی ضرورت ہے اب تم آ ہی گئے ہو تو کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا میں نے اپنے پرسے دو پاؤن نکال کر اس کی طرف بڑھا دی بڑیہ نے نوٹ تو لے لیے مگر میرا ہاتھ نہیں چھونا تم جوان آدمی ہو ذرا سی محنت کرو گے تو اور بہت کچھ کمال ہوگی یہ بٹوہ مجھے دے دو اس میں تو خاصی رقم معلوم دیتی ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگی بڑیوی تو تیار ہو جاؤ میں ابھی شور مچاتی ہوں وہ مکارانہ لہچے میں بولی سراسی آواز پر سارا محلہ آ جائے گا اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا میں نے پانچ پاؤن کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا میں زبردستی نہیں کرتی وہ نوٹ کی طرف ہاتھ پڑھائے بغیر بولی بٹوہ نہیں دے سکتے تو نہ دو مگر جوتے کھانے اور پھر حوالات جانے کے لیے تیار رہو میں نے اس سے خاصی بحث کی مگر وہ اپنی بات پر اڑی رہی اس کی دھنگی میرے حالات کے پیش نظر اتنی ہی کارگردھی کہ مجھے ہتھیار ڈالتے ہی بن پڑی پوری رقم لینے کے بعد اب کم از کم اتنا تو بتا دو کہ تم صبح سے اسی مکان میں ہو بڑیہ کی اصلیت سے واقع ہونے کے بعد میں نے سوال کی چار دن سے باہر گئی بھی تھی تھوڑی در پہلے ہی تھکی ہاری واپس آئی ہو ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرا وہ نابکار دوست میری ادم موجودگی میں میرا مکان استعمال کرتا رہو نہیں نہیں مجھے پورا یقین ہے وہ اس مکان میں نہیں تھا اس مکان میں تو بجلی بھی نہیں تھی پھر وہ تیسری گلی میں پیچھے رہتا ہوگا بغیر بجلی والے کچھے مکان اسی طرف ہیں شکریہ میں اسے وہی تلاش کرلوں گا یہ کہہ کر میں تیزی سے واپس چل دی ہوں میں نے بڑیہ سے جھوٹ پول کر اپنی جان تو بچا لی تھی مگر مجھے پورا یقین تھا کہ محمود اسی مکان میں روپوش تھا اور شاید بڑیہ کی غیر متوقع آمد کے باعث اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اسے وہاں سے فرار ہونا پڑ گیا محمود کے نئے ٹھکانے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اب یہی صورت تھی کہ میں اگلی صبح پہ انتظار کرتا پھر مرکزی حکل کے دروازے پر بیٹھنے والے فقیر سے اس کا پتہ معلوم کر لیتا محمود کے بارے میں قاضی حادی کے کہہوے الفاظ اس وقت مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے اس نے کہا تھا دشمن تو دشمن دوستی محمود کی صورت دیکھنے کو ترستے ہیں کیونکہ وہ کسی چھلاوے کی طرح پل پل میں ٹھکانے بدلتا رہتا ہے وہ جس طرح چاروں طرف سے اپنے خون کے پیاسوں میں گھیرا ہوا تھا اس کے پیش نظر یہی حکمت عملی ضروری تھی برنا وہ کسی بھی لمحے چوہے کی طرح مارا کیا ہوتا میں کوفت کے عالم میں ایک ٹیکسی کے ذریعے واپس ہوتے رہا تھا وہاں پہنچا تو کاؤنٹر پر میرے لیے ایک پیغام موجود تھا میری اس مختصر سے غیر حاضری میں کوئی شخص تین مرتبہ مجھے کال کر چکا تھا پھر اپنا نام بتائے بغیر اس نے اپنا فون نمبر چھوڑا تھا جس پر مجھے اس سے رابطہ قائم کرنا تھا میں نے کاؤنٹر سے ہی وہ نمبر ڈائل کی دوسری جانب سے گھنٹی بچتے ہی ایک بھاری مردان آواز نے مجھے چواب دیا میں صفدر بول رہا ہوں اوہ میں تم سے بات کرنے کے لیے بیچین تھا صفدر اس پار مجھے ریسیور میں قاضی کی پاک لائی بھی آغاز سوائی دی شاید وہ فون ریسیور کرنے والے کے قریب ہی موجود رہا ہوں گا یہ بتاؤ تم اتنی دیر سے کہاں غائب تھے میں ایک اہم کام سے نکلا ہوا تھا میں نے کنکھیوں سے اپریٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں ابھی ابھی واپس آیا ہوں اور تمہارا پیغام ملتے ہی کاؤنٹر سے تمہارا نمبر ملائے ہے اوہ تو تمہارا اپریٹر قریب موجود ہے خیر تم فوراں میرے پاس چلے آو میں بڑی مشکل میں بھنس گیا ہوں مگر کس طرح وہ میں یہی بتاؤں گا میرے ایک آدمی تمہارے پاس مہنچتا ہے اس کے ساتھ تمہیں میرے گھر آنا ہے وہ باکھ رائی ہویا آواز میں گل ٹھیک ہے میں نے کمرے میں آ کر اجلت میں کھانا طلب کی ابھی میں فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی میری اجازت پر اندر داخل ہونے والا شخص میرے لیے اجنبی نہیں تھا اس کے گستہانہ رویے کی وجہ سے معاملہ تلخ کلامی میں بدل گیا تھا اور اسے نامرات واپس جانا پڑ گیا تھا میرے چہرے پر شنسائی کی شلک دیکھتے ہی وہ مسکراتی اور معذرت آمیز لہجے میں بولو مجھے امید ہے تم پچھلا ناخشگوار واقعہ فراموش کر چکے ہوگے بھولی ہوئی ناخشگوار باتوں کا ذکر نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے مسٹر بیٹھو میں نے اتمنان کے ساتھ کھانا ختم کی اس طورہ وہ سگرٹ پیتے ہوئے میرا انتظار کرتا رہا کھانا ختم کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا معاملہ کیا ہے قاضی حادی اپنے معاملے میں نیچے والوں کو بہت کم شریک کرتا ہے تو کیا کوئی نیجی بات ہے نیجی ہی ہوگی ورنہ دوسرے دھندے تو ہم ہی لوگ نمٹاتے ہیں میں مزید کوئی سوال کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لیا وہ شخص قاضی حادی کی مستانگ کار لے کر آیا تھا اس نے ڈرائیونگ سیٹ سمحل لی اور میں اس کے پہلوں میں بیٹھ گیا کار تیزی کے ساتھ پختہ اور روشن سڑ کے تیہ کرتی ہوئی تلعبیب کی اس پر سکون آبادی میں داخل ہو گئی جہاں بڑے بڑے پتات ارازی پر خوبصورت مکانات بنے دیتے اس نے جس پھاٹک میں کار گھومائی اس پر مسلح فوجیوں کی خاصی تعداد موجود تھی پھاٹک کے اندر بجری کی روش پر آنی زنجیر کی ایک آرزی رکاوٹ موجود تھی جس کی وجہ سے گاڑی روکنی پڑ گئی پھر فوجیوں کی حکم پر دونوں کار سے اتھائیں فوجیوں نے دونوں کی جامعہ تلاشی لیڈ آئی ایک الیکٹرونک آلے سے پوری کار کی جانچ پرطال بھی کی گئی کہ کہیں اس میں آتشگیر یا دھماکہ خیز مادنہ پوشی رہ نہ ہو اتمنان ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی یہ کیا چکر ہے شاید قاضی اپنے مہمانوں کو زلیل کر کے کوئی خاص لطف حاصل کرتا ہے میں نے تلخ خیجمز سے سوال کیا یہ نیا بندوبست ہے میرے جانے تک یہاں کوئی نہیں تھا شاید قاضی حادی کسی سنگین خطرے میں گھر گیا ہے جب ہم اصل امارت کے پاس پہنچے تو وہاں چاروں طرف طاقتور سرچ لائٹس روشن تھیں اور چاکو چاپن فوجی یہاں بھی گردش کر رہے تھے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں غلطی سے اسرائیل کی کسی اہم ترین شخصیت کی رہائش کا میں گھس آیا ہوں قاضی کو شاید میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی کیونکہ اس نے برامدے میں آ کر میرے استقبال کی اس وقت اس کے چہرے پر تشویش کے سائل ارزا تھا اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی پریشانی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پھاری مفتار میں شراب نوشی کی ہے مجھے تو حالات اچھے نظر نہیں آ رہے میں نے اس کے ہمرا مکان کے انرونی حصے میں جاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اچھے اس حرامزادے نے میری زندگی تلق کر دی ہے وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بلی میں دلی دل میں قاضی کے اس چڑچڑے رویے سے لطفندوز ہوں مگر میں نے اپنے رویے سے دلی مسارت کا ہزار نہیں ہونے دیا شاید محمود نے کوئی نئی بدماشی کی ہے ایسی ویسی اور حرامزادے نے براہ راست مجھے للکا رہا ہے جب تک بھی اپنے ہاتھوں سے اس کی بوٹیاں نہ نوچوں مجھے چین نہیں آئے گا قاضی کے وسی اور آرائستان ڈرائنگ روم میں مشرقی اور مغربی انداز کا ایک عجیب سنگم موجود تھا بیش قیمت ایرانی قالی کاؤتکیوں فانوس قندیلوں اور پچھوان کے ساتھ ایک گوشے میں بار بنوڑا تھے جس کے کاؤنٹر پر دو حسینوں جمعی لڑکیاں موجود تھیں کاؤنٹر کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری آمد سے قبل حادی وہیں بیٹھا شراب نوشی کرتا رہا بار کا کاؤنٹر اس خوبصورتی سے بنائے گیا تھا کہ وہ کھانے کے کمرے کا حصہ ہونے کے باوجود ڈرائنگ روم میں بھی شامل تھا علماریوں میں ہر قسم کی شراب کی بھوٹ بھی بھائی ہی تھی ایک کونے میں ڈیفریزر رکھا ہوا تھا وہاں بیٹھ کر جب تک قاضی حادی نے اپنے پسندیدہ آدشی سیال کی کچھ مقتار اپنے میدے میں ناؤنٹے لی میں خاموش ہا اس کے لیے جامع زہر تجویز کرنے کے بعد میں نے ایک بردو پھر بات چھر دی کیا فون کیا تو اس نے تمہیں تمہیں کیسے معلوم اندازہ ہلاقات کرنے آتا تو شاید زندہ سلامت واپس نہیں جا سکتا تھا میری وضاحت نے اسے مطمئن کر دیا آج شام ایک مفلوک الحال یہودی ایک خوبصورت ڈبے میں بند کوئی تحفہ لے کر آیا تھا وہ بزد تھا کہ تحفہ میرے حوالے کرے گا مگر میرے دربان نے اس کا مشکو کھلیا دیکھ کر اسے وہیں روک لیا بعد میں میری ہدایت پر اس آدمی کو ڈبے سمیت اندر لائے گیا تو جانتے اس ڈبے میں سے کیا نکلا کیا اس میں چھوٹے بور کا آبنوسی دستے والا ایک ریولور تھا ریولور دیکھتے ڈبا لانے والے کا رنگ فق ہو گیا اور وہ گڑ گڑانے لگا کیونکہ ہمارے بعض قبائل میں یہ رواج ہے کہ اپنے دشمن پر مولک وار کرنے سے پہلے دشمنی کے اعلان کے طور پر اسے ہتھیار کا توفہ دیا جاتا ہے پہلے خنجر کا توفہ جانی دشمنی کے علامت تھا مگر اب دس بارہ سال سے ریولور نے اس کی جگہ لے لی ہے میرے آدمیوں کے تشدد کے باوجود وہ شخص صرف اتنا بتا سکا کہ ایک گلی میں ایک آدمی نے اسے پانچ پونڈ کے عوض وڈبا پہنچانے کا کام سوپا تھا اسے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کام ایک مزاق کا حصہ ہے اور اس کے لیے بالکل بے ضرر ہے وہ حرام زیادہ فاقوں کا مارا لالچ میں آ گیا ابھی میں اسے پولیس کے حوالے کرنے کی تیاری کری رہا تھا کہ میرے نام ایک فون آیا میں نے ریسیور اٹھایا تو کسی نے کہا کہ وہ توفہ محمود کے جانب سے خاص میرے لیے ہے اس کے بعد لائن بے جان ہو گئی شاید اس کے بعد ہی تم نے یہاں فوجی پہرے کا انتظام کیا ہے وہ سور کا بچہ بہت مکار ہے اس کھولے چیلنج کے بعد میں صرف اپنے آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں تم اس ناوکار کو دیکھ چکے ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اس امارت میں موجود ہر شخص کا جائزہ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان میں مل گیا ہو خاضی ہاتھی کی بات سن کر میرا جی چاہا کہ میں پاکنوں کی طرح پہکہے لگا محمود کی دہشت نے اس بیچارے کا دماغ ہی معاف کر دیا تھا وہ طلبیب کا مشہور گروبن تھا اور اس کے سارے آدمی ہی گھاک تھے بھلا کہ اس کی شامت نے دھکا دیا تھا جو اس کے آدمیوں کی بھیڑ میں ملنے کی کوشش کر دیا میں یہ بھی کر دوں گا مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ اندر گھسنے کی عمت نہیں کر سکے گا وہ جو بھی کاروائی کرے گا باہر سے ہی کرے گا تم اس کے کتنے ٹھکانوں سے واقف ہو کسی سے بھی نہیں وہ صرف ایک ہی بار مجھ سے ملا تھا اور وہ بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں وہ نالی کا کیڑا ہے میں اس کا وار اسی پر لوٹاؤں گا میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیسے زک پہنچا سکتا ہے اس حفاظتی انتظام کی موجودگی میں تو وہ شاید ادھر کا روح بھی نہ کر سکے اس دوران میں مجھے باہر ہی رہنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ کہیں مجھ سے آن ٹک رہے ہاں ہاں یہ درست ہے مگر پہلے تم میرے تمام آدمیوں کو دیکھ ڈالو تمہارے سارے آدمی تمہارے وفادار ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے موقع پر تمہاری جانب سے بیعتمادی ان میں سے کسی کو بجزن کر دے اور وہ کسی مرحلے پر محمود کا علاہ کار بن جائے تو پھر بتاؤ میں کیا کروں قاضی بظاہر حوصلہ مندی کا اظہار کر رہا تھا مگر اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ محمود سے بہت زیادہ خائف ہے محمود کی دھمکی نے اسے شدید آسابی اختلال سے دوچھار کر دیا تھا اپنے آدمیوں کی طرف سے تم مطمئن رہو وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں باہر کا کوئی آدمی میں نہیں مل سکے گا تم باہر جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ مگر رات تمہیں میرے ساتھ ہی بسر کرنی ہوگی مگر کس لیے میرے اردگرد بہت سے لوگ موجود ہیں مگر وہ سب ہی خوش آمدی ہیں درباریوں کی طرح میری ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ برابری سے بات کر سکے ان لوگوں میں گھر کر میں کبھی کبھی خود کو بالکل نکمہ سمجھنے لگتا ہوں اگر میری موجودگی تمہاری مدد کر سکتی ہے تو میں ضرور رات یہیں بسر کروں گا یہ کہتے ہوئے میں دل ہی دل میں قدرت کے ستم زریفی پر ہنس رہا تھا مقدر کے کھیل نے قاضی حادی کو ایک ایسے مور پر پہنچا دیا تھا جہاں وہ اپنے جانی دشمن کو اپنی چھت کے نیچے مہمان بنانے پر مجبور ہو گیا تھا میرے لئے اس وقت وہاں جانا غیر ضروری تھا کیونکہ مرکزی حکل والے فقیر کے ذریعے محمود کا سراغ صبح سے پہلے ناممکن تھا میرے عیمہ پر قاضی نے اپنے مکان کی حفاظت پر متعین فوجی رستے کے کمانڈر کو بلوانی عہدے کے اعتبار سے وہ میجر تھے اور یہی ایک بات اسرائیلی حکام سے قاضی حادی کے گہرے تعلق کو واضح کرنے کیلئے کافی تھا قاضی جب مجھے ساتھ لے کر حفاظتی انتظامات کے جائزے کیلئے روانہ ہوا تو وہ میجر موڈبانہ انداز میں اس کے ساتھ تھا قاضی کے مکان کے احادے کی بلندی باروں پر ہاردار آنی تاروں کی دوہری بار پھیلی ہوئی تھی جس میں اندھیرہ پھیلتے ہی فوٹوسل سے منسلک سوچ کے ذریعے خود بخود جان لے برقی لحظ رائعہ کر جاتی تھی اندھیرہ صورت غروب ہونے کے بعد پھیلے یا عبر آ جانے کی صورت میں فوٹوسل ایک مقرارہ حد تک روشنی کم ہوتے ہی حرکت میں آ جاتا تھا چوکیدار کے علاوہ برقی گھنٹی کا خفیہ سوچ موجود تھا جسے چوکیدار دروازہ کھولنے سے قبل آف کر دیتا تھا چوکیدار کی لائلمی میں پھارٹک یا زیلی گھڑکی کھولی جاتی تو امارت میں طاقت پر علام بچنا شروع ہو جاتا اس قسم کے خفیہ علام امارت کے داخلی دروازے اور قاضی کی خوابگاہ کے دروازے میں لسکتا مجموعی طور پر یہ انتظام اس قدر موثر تھا کہ قاضی حادی پر ہارڈ ڈالنا موت کو آواز دینے کے مترادب تھا رہی صحیح قصر اس امارت میں فوجیوں کی موجودگی نے پوری کر دی تھی میجر نے بتایا کہ اس کے آدمیوں کو ہر مشکوک سائپر بلا وارننگ فائر کا حکم ملا ہوا تھا اس بندوبست نے قاضی حادی کے ملازمین کو بھی اس قدر خوف صدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے باہر نکلنا تو درکینا وہ بند کھڑکیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے پھر ڈر رہے تھے کہ کہیں پردے پر ان کا متحرک حیولہ دیکھ کر کوئی مستعد فوجی گوری نہ مارتے آپ آرام سے سویں سر یہاں کا حفاظتی انتظام فول پروف ہے اس کے علاوہ میرے جوان ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں میجر نے قاضی سے کہا وہ جلدہ جلد وار کرنے کی کوشش کرے گا مگر ضروری نہیں کہ یہ وار آج ہی کی جائے جب تک اس کو پکڑ نہیں لی جاتا بے فکر رہے جناب مگر قاضی پر اس فوجی میجر کی ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہو وہ کافی رات گرے تک مجھے ساتھ لیے اپنے خوابگاہ میں بیٹھا وسکی سے شغل کرتا رہا میرے سونے کے لئے اس کی خوابگاہ سے ملک کمرے میں بندوبست کیا گیا تھا مگر اس نے مجھے وہاں سے جانے نہیں دیا جب اس کے آساب پر ہلکہ سے سرور چھانے لگا تو اس نے اپنے خوف کو چھپانے کے لئے اپنی تین خوبرو باندیاں کو طلب کر لی وہ لڑکیاں میرے لئے آزادی کا پروانہ لے کر رہے دو کو قاضی نے اپنے خدمت کیلئے روٹ لی اور تیسری میرے حوالے کر کے مجھے اپنے خوابگاہ میں جانے کی جازت دے دی اس خوفناک رات کے رینگتے وی تاریخ لمحہ قاضی حادی نے کم و بیش دیوانگی کے عالم میں گزارے اس کے کمرے سے رات بھر عجیب ہڑوانگ کی آوازیں آتی رہیں جبکہ میرے کشیدہ صاحب کسی عیاشی پر مائل نہ ہو سکے میرے ذہن پر بس یہ خوف چھا گیا کہ اگر اس رات محمود کے جانب سے قاضی پر کوئی خطرناک حملہ کیا گیا تو میں بلا وجہ اس کی زد میں آ جاؤں گا تم مسلسل کس سوچ میں مبتلا ہو مجھے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر میرے ساتھ والی لڑکی کے سبر کا پہمانہ آخر لبریز ہو گیا موت کے سائے میں گزارے جانے والی رات میں آدمی خالی الزہن نہیں ہو سکتا موت جب آنی ہے ضرور آئے گی تم اس کے بارے میں اس قدر کیوں سوچ رہے ہو وہ قالین سے اٹھ کر مسہری پر آ بیٹھیں کیا تم آنے والے لمحات سے خائف نہیں ہو خوبصدہ ہوں اس لئے تمہاری باہوں کا سہارا چاہتی ہوں ہم ایک دوسرے میں کھو کر اس دہشت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں چلی جاؤ اس وقت تمہیں وہیں سہارا مل سکے گا ہوں خاموشی سے قالین پر لیٹھ کر سو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت اسی وقت آن پہنچے اس نے مجھے سہمیوی نظروں سے دیکھا اور قالین پر چلی گئی وہ میری زندگی کی طویل ترین رات تھی فضاء پر ہر طرف گمبھیر سکوت چھایا ہوا تھا شاید قاضی بھی تھک ہار کر گہری نیند سو گیا تھا میرے کمرے میں موجود لڑکی کافی دیر تک تشنہ کروٹے بدلنے کے بعد مجبوراں سو گئی تھی مگر میری آنکھوں میں دور دور تک میل کا پتہ نہیں تھا میں رات پھر اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہا آخر کار کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پردوں کے اس بار سورج کی روشنی جمت میں لگی اور میں نے بستر چھوڑ دیا تھوڑی دیر بعد میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو وہاں قاضی حادی سے بھی ملاقات ہوئی اس کی ورم مالود آکھیں اس کی رات کی مصروفیات کی چوگلی کھا رہی تھی مگر مجبوری دور پر وہ خاصہ پرسکون نظر آ رہا تھا شاید صبح کی اجالے میں وہ خود کو زیادہ محفوظ سمجھ رہا تھا ناشتے کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو گیا قاضی حادی کے ڈرائیور نے مجھے شہر کی ایک بارانک حسن میں اتارا اور واپس چلا گیا میں کافی دیر تک بازار کا چکر لگاتا رہا اس کے بعد مرکزی حیکل کی طرف روانہ ہو گیا بڑھیہ کے پاس اپنا پرس خالی کرنے کے بعد میں کنگال ہو چکا تھا لہٰذا چلتے ہوئے میں نے قاضی سے کچھ رقم لے لی جو اس وقت میرے پاس موجود تھی مرکزی حیکل طلبیب کے پرونق علاقے میں واقع تھا اور فٹپات پر راگیروں کا خاصہ حجوم پایا جا رہا تھا میں نے مخالف سم سے ہی حیکل کا جائزہ لیا اور وہاں دیوار کے ساتھ کئی گدھگروں کو بیٹھے پایا ایک گدھگر حیکل کی دروازے کے داہنے ستون سے پشت لگائے بیٹھا تھا میں سڑا کبور کر کے اسی طرف جا پہنچا اور جیب سے چند سکے نکال کر اس گدھگر کی طرف بڑھا دیئے جو آنکھیں موندے زیرے لب کچھ بربڑا رہا تھا میں نے سکے کشکول میں ڈالنے کی بجائے گدھگر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دبی زبان میں کہا بابا میرے حق میں کوئی بد دعا فرمائی ہے اس نے پپوٹوں میں ذرا سی جگہ پیدا کر کے میری طرف دیکھا پھر آہستہ سے بولا عیسائیوں کے قبرستان کا رکھوالہ تیری مدد کرے گا اس کا نام اشکول ہے میں مزید کچھ کہے بغیر دھڑکتے دل کے ساتھ آگے پڑھ گئے تل عبیب میں عیسائیوں کا ایک ہی قبرستان تھا جو اس جگہ سے بیس پچیس منٹ کی مسافت پر واقع تھا میں نے فوراں ایک ٹیکسی روکی اور اس میں قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا ٹیکسی ڈرائور کو براہ راست قبرستان کا پتہ بتاتے ہوئے مجھے خاصت عرق دیا مگر میرے لئے دشواری یہ تھی کہ میں اس کے قربو جوار میں کسی جگہ کے نام سے واقف نہیں تھا ٹیکسی قبرستان کے قریب جو کی تو آواز سن کر فوراں ایک شخص بہار آتی شاید اسے یہ امید رہی ہوگی کہ کوئی نیا مردہ آنے والا ہے میں ٹیکسی کا بل ادا کرنے کے بعد اس وقت تک خاموش رہا جب تک کہ ٹیکسی آگے نہیں بڑھ گئی قبرستان سے آنے والا حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا اشکول ہاں کہاں سے آئے ہو مرکزی حیکل کے داہین ستون والے گدہ گرنے بھیجائے اللہ کی رحمت ہو تم پر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ اس نے مطمئن لہجے میں تھا اور قبرستان کے کرت بنی ہوئی پتھریلی فصیل کی طرف ہو لی اس فصیل میں ایک تو بہت بڑا چوبی پھاٹک جو شاید میت گاڑی کو اندر لے جانے وقت کھولا جاتا ہو دوسرا عام سائز کا دروازہ اس سے گزر کر ہم دونوں ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں گرکنی سے مطالقہ ساز و سامان قرینے سے ایک طرف رکھا ہوا تھا ایک شوکیس میں کافور لوبان اور دوسری خوشبیات موجود تھیں اور ان کے قریب ہی چند پیٹرومیکس لیمپ رکھے ہوئے تھیں اشکول نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے کمڑی چڑھا دی اور مجھے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں جا پاچھا جو شاید اس کی رہائش کے مصرف میں تھا اپنے رہائشی کمرے سے نکل کر وہ گھاس کے قطعے عبور کرنے کے بعد قبروں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر آگے پڑھنے لگا میں خاموشی سے اس کے تقلیب کرتا رہا وہ قبرستان میری توقع سے کہیں زیادہ وسید تھا دور دور تک پتھر کی بنی ہوئی قبریں پھیلی ہوئی تھیں جن کے سرحانے لگی ہوئی سفید صلیبیں ترتیب سے کھڑے ہوئے فوجیوں کی یاد تازہ کر رہی تھیں جو جو ہم آگے بڑھتے گئے قبریں بنجان ہوتی چلی گئیں درمیان میں جا بجا زنوبر اور چنار کے طرف بھی اگے ہوئے تھیں جن کے باعث ہمیں کئی جگہ قبریں بھی عبور کرنی کریں سرخ پتھر کی قبر کے نزدیک وہ ٹھہر گیا اور چند ثانیوں تک اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنے حلق سے دو مرتبہ کسی مخصوص فرندے کی تیز آواز لیتا ہے اس کی آواز کی گونچ مادوم ہوتے ہی قبرستان کے کسی دور افتادہ حصے سے اسی طرح کی دو آوازیں سنائیں گے تم یہیں بیٹھو ابھی تمہیں لے جانے والا آ جائے گا اشکول میری طرف مر کر بھول گا اور کہہ کر میرا جواب سنے بغیر قبروں کے درمیان تیز تیز چلتا ہوا واپس ہوئی میں سرخ پتھر والی اس قبر پر بیٹھا کافی دیر تک قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتا رہا مگر مجھے وہاں کوئی سایہ حرکت کرتا نظر نہیں آیا پھر مجھے عجیب سے خیارہ اپنے آنکھیں رہا اور بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتیں قبرستان میں ہر طرف موت کا بھیانک سنناٹا پھیلا ہوا تھا آس پاس کے درختوں سے اکھا دکھا پرندوں کا شور سنائی دے رہا تھا اس محول میں انتظار مجھے بری طرح کھل رہا تھا چلو اچانک مجھ اپنی پشت پر کسی کی تہمکانہ آواز سنائی اور میں بری طرح اچھل کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آواز سرخ پتھر والی قبر میں سے آئی ہو میں پیچھے مڑا تو احمد میری باکھلا ہٹ پر مسکر آ رہا تھا اس سے میں ایک روز پہلے اسی مکان پر محمود کے ساتھ کھل چکا تھا جہاں بعد میں ایک خبیز بڑھیا نے مجھے لوٹ لیا تھا اوف تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا میں طویل چکر کاٹ کر بے خبری میں اس لیے تمہارے پیچھے پہنچا تھا کہ تمہیں چیک کر سکوں ہمارے لیے ہر قدم پر حیتیات بہت ضروری ہے یہ اشکول بھی ہمارے ہی آدمی ہے کیا صفدر جواب میں میں نے خاموشی سے اپنے ہوت بھیج لی اس کا سخت لہجہ مجھے بہت ناغوار گزرا تھا جی تو چاہا کہ ایک ہی مکہ مجھے خاک چاٹنے پر مجبور کرتا مگر وہ میرے ایک دوست کا جانے ساتھ تھا اور میں دوستی نبھانا خوب جانتا تھا جو جو ہم آنکے بھٹے گئے قبرستان میں اگاوہ سبزہ جھار جھنکار کی شکل اختیار کرتا تھا آخری حصہ میں تو جہا بچہ خاردار جھاڑیوں کی ہوئی تھی اور کئی پرانی قبریں اندر دھس چکی تھے ان کی صلیبیں شاید اشکول دوبارہ فروف کرنے کے لیے اٹھا لے گیا تھا قبرستان کی اقوی دیوار سے ذرا پہلے احمد بائیں طرف اڑ گئے اور پھر ایک دھسی ہوئے قبر کے قریب جا کر روکے اندر کوچ جاؤ اس نے میرے لیے جگہ چھوڑتے ہوئے کہا میں نے آگے بڑھ کر اس قبر میں جھانا تو نیچے کوئی نظر نہ آئے نہ ہی کوئی تابوت تھا میں جھجکتے ہوئے اندر کوتی میرے ساتھی احمد بھی اندر آ گیا سوندھی سوندھی نمناک فضا میں میں نے چند گہرے سانس دی اس وقت تک احمد قبر کے پہلو میں کھوڑی ہوئی ایک سرنگ نمہ نالی میں اندر رنگ چکا تھا میں نے بھی اس کی تقلیب کی اور اس چند فٹ طویل سرنگ میں رنگنے کے بعد میں نے خود کو ایک زیر زمین پختہ کمرے میں موجود پایا جہاں تو چوبی تابوت رکھے ہوئے تھے دونوں تابوتوں کے ڈھکنے فرش پر پڑے تھے اور ایک تابوت میں محمود گہری نیند سویا گا تھا کیا ہوا ایسے میں نے پلٹ کر احمد سے سرگوشیانہ انداز میں دے جا دعا کرو اس کی حالت بہت خراب ہے کئی گھنٹے سے بے ہوش پڑا ہے اور اس بے ہوش شخص کے خوف سے قاضی حادی کسی خارج زدہ کتے کی طرح پناہ گاؤں میں چھپتا پھر رہا ہے میں نے محمود گیمہ پر اسے ریوالور بھیجوائے تھا اور فون بھی تم نے کیا تھا اسے معلوم ہوتا تم قاضی حادی سے مل کر آ رہے ہو ہاں اس نے باکھلا کر مجھے بلوائے تھا رات میں نے اسی کے ساتھ گزاری ہے محمود یہی کہہ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ دشمنی کے نشانی ملنے کے بعد قاضی کی نیندیں حرام ہو جائیں گی احمد سوگوارانہ انداز میں ہنستی اس کی حالت تو تشویشناک ہے میں اس کے لئے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے تھا تمہارا کیا خیال ہے احمد نے معنی خیص انداز میں سوال کی تم اس کے قریب رہتے ہو تمہیں بہتر اندازہ ہوگا ویسے میرا خیال ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بلانا مناسب رہے گا نہیں میں کل تک اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں گا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اس زیر زمین کمرے کی محدود فضا میں محمود کی بھرائیوی آواز گونجی میں اس کے آواز سنتے ہی اس کے قریب لپک گیا یہ ایک ہی روز میں تمہاری کیا حالت ہو گئی کل تک تو تم اتنے نحیف نہیں تھے اس نے آنکھیں کھول کر وہ نودہ اندازہ میری طرف دیکھا میں جس مکان میں چھپا ہوا تھا اس کی مالکہ خلاف توقع قبل اس وقت لٹائی اور مجھے افرط افری کے عالم میں وہاں سے نکلنا پڑا اس بے احتیاطی کے سبب میرا زخم کھل گیا ہے وہ عورت تو بہت ہریس ہے کل رات میں وہاں گیا تھا اس نے میری جم ایک دھمکی میں خالی قرار ڈالی اگر تم اسے بڑا لالش دیتے تو وہ خود تمہیں چھپائے رکھنے پر آمادہ ہو جاتی تم وہاں کیوں گئے تھے تم سے ملنے میرے پاس ایک اہم خبر تھی میں جو کچھ کہوں اس پر پوری طرح عمل کیا کر اس افدر تمہیں براہ راست وہاں ہرکس نہیں جانا چاہیئے تھا وہ تابوت میں کروٹ لیتے ہوئے بولا اور ہاں وہ خبر کیا تھی کیپٹن ماریا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے صرف ازہاد سے بتاؤ نا اس کی آنکھوں میں یک بہ یک چمک پیدا ہو گئی فون پر میں نے اسے جو دھمکی دی تھی نا وہ کارگر ثابت ہوئی اور اب وہ جا بخشی کے عوض ہمارے لئے مغفر کا کام کرنے کو تیار ہے سچ ہاں اس نے کئی باتیں میرے سامنے اگل دیئے میں نے اس کے قریب فرش پر بیٹھ کر اسے بتایا اس نے خود بخود الیکٹرو ہپناٹک مشین کی تباہی مجھ پر مسنور قاتلانہ حملے اور مادام ایلسی اور کررال ریٹا کی شخصیت کے راز میرے سامنے اگل دیئے وہ موت سے بہت زیادہ ڈرتی ہے جن کے سامنے زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہ ہو وہ ہمیشہ موت سے ڈرتے ہیں سفتر تمہارے لئے شہر میں کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا کیا ہو سکتا ہے مگر میں یہاں آرام سے ہوں عشقل قابل اعتماد ہے کیا اسے صرف معافظے سے مطلب ہے وہ ہماری تنظیم کا آدمی نہیں ہے تم جیسے آدمیوں کو یوں پڑے دیکھ کر میرا دل کھڑتا ہے پازی حادی کے دہشت دیکھ کر تو مجھے ڈرتا کہ کہیں تم رات ہی کوئی کارروائی نہ کر گزرو اسے دھمکی دیتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری حالت اتنی اپتر ہو جائے گی اب دو چار دن میں اس کے قصبر ڈھیلے ہو جائیں تو پھر اس کا کام تمام کر دوں گا ماریا کے لیے کیا حیدائت ہے اس سے کہہ دینا کہ ابھی اسے تجربے کے طور پر محلت دی گئی ہے اس دوران میں اسے ان تمام فلسطینیوں کی فہرست حاصل کرنی ہے جو اسرائیل کی فوجی اور غیر فوجی قید میں ہیں ہمارے بہت سے مردر عورتیں کافی عرصے سے لا پتا ہیں اسرائیل نے کبھی بھی ہمارے قیدیوں کی کوئی فہرست جاری نہیں کی یہ واقعی بہت بڑا کام ہوگا اس کے علاوہ بھی تم اسے اپنے طور پر کام دے سکتے ہو قاضی حادی کے بھائی کا کیا بنا ناظر ترین خبر یہ ہے کہ نوروے سے ریڈ آرمی کیا رکین نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت اسرائیل پہنچ سکتا ہے اسرائیلی اخبارات تو شاید اس خبر کو چھپا جائیں گے وہ پہلے لندن میں رکے گا جب وہاں اس کے مناسب تشیر ہو جائے گی تو وہ اسرائیل کا رخ کرے گا میں ماریا کے ذریعے بن حیان کا بھی کھوش نکالوں گا میری عارضو ہے کہ میں ایک بار پھر اس مردود کا سامنا کروں وہ جیوشٹ نیشنل کانسل کا ہے مرکون ہے اور ہمیشہ نتنے سازشی منصوبے تیار کرتا رہتا ہے اگر تم اسے حراسہ کر سکو تو بہت اچھا ہوگا میں پوری کوشش کروں گا محمود اور ہاں ابھی تین چار روز تک مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا مناسب وقت پر میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا بہت بہتر میں نے گردن جھکا کر کہا اور وہاں سے اٹھ گیا احمد نے قبر سے باہر آنے کے بعد سرک پتھر والے قبر تک میری رہنمائی کی پھر حلق سے ایک تیز آواز نکالنے کے بعد واپس لوٹ گیا چندی منٹ میں اشکول وہاں آن پہنچا اور اس نے مجھے قبرستان سے باہر چھوڑ دیا مجھے robust مجھے 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 موسیقی